یہ جو تین آیتیں آج ابھی میں نے پڑھی ہیں ان میں اصل میں آپ ایک شخص کا تصور کیجئے انڈیویجیول کی حیثیت سے ہمارے ہم میں سے ہر شخص کی حیثیتیں ہیں کہ ایک میں ایک انڈیویجیول ہوں لیکن میرے گرد میرے گھر بار والے ہیں رشتہ دار ہیں خاندان ہے قوم ہے ملک ہے یہ پھر اس کے بہت سے دائرے بنتے چلے جائیں مال ہے اسباب ہیں دنیاوی یہ تمام چیزیں لیکن ایک ہے میں اپنی ذاتی حیثیت میں آپ اپنی ذاتی حیثیت ایک فرد نوع بشر اپنی ذاتی حیثیت اس فرد نوع بشر کی دو یوں سمجھئے کہ ایسپیکٹس ہیں شخصیت کے ایک کچھ احوال کچھ حالات ہیں جو اس پر وارد ہوتے کبھی کوئی بیماری آگئی کبھی کسی حادثے میں جو ہے وہ زخمی ہو گیا کبھی کوئی نقصان پہنچ گیا کسی اعتبار سے کسی نے اسے کوئی نقصان پہنچا دی یا تکلیف پہنچا دی یہ ہے جو اس پر وارد ہو رہا ہے آ رہا ہے اس کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہوگا ایمان والے شاہ صلی اللہ ایک ہے کہ مجھ سے صادر ہو رہے ہیں افعال اعمال میرا ہاتھ ہے کچھ کر رہا ہے میرے پاؤں ہیں میں لے کر چھو مجھے لے کر چل رہے ہیں میری آنکھیں ہیں وہ دیکھ رہی ہیں تو میرے جو یہ اعمال ہیں اس کے لیے پھر میں سکین بناتا ہوں بڑے پلاننگ کرتا ہوں نقشے میرے ہوتے ہیں میری امنگے ہیں میری تمنائے ہیں میری عارضویں ہیں میری امبیشنز ہیں اس کے لیے میں بھاگ بڑھ کرتا ہوں اس کے بارے میں ایمان کا نقطہ نظر چاہوگا تو یہ دو نہایت لطیف چیزیں ہیں سوچنے کی پہلی بات جو انسان پر وارد ہوتا ہے اب وارد ہونے والی باتوں کے اندر بھی اس وقت یہ کہ دو قسم کے حالات وارد ہوتے ہیں ایک وہ ہے جو آپ کے لیے دل خوشکن ہے خوشگوار ہے بڑا چھا وہ اچانک جو ہے کوئی آپ کو نفع حاصل ہو گیا غیر متوقع طور پر کوئی کامیابی حاصل ہو گئی اس سے انسان زیادہ متاثر نہیں ہوتا اگر کی ہوتا ہے اگر وہ غرف کم ہوگا تو پانی چھل گے گا آپے سے باہر ہو جائے گا پھولے نہیں سمائے گا خوشی سے لیکن زیادہ جو تاثر آدمی لیتا ہے وہ تکلیف مسیمت کوئی مسیمت آگئی کوئی تکلیف آگئی کوئی بیماری آگئی کوئی حادثہ ہو گیا کوئی نقصان ہو گیا بہت بڑا اس پر کیا ہوتا کہ انسان ملوغ الغمگین انتہائی مایوس ہو کر رہ جائے پھر یہ کہ جس ذریعے سے وہ آئی ہے فلا شخص نے یہ کر دیا اس کے خلاف بشمنی نفر کینا کدورت وہ پیدا ہو جائے یہ تو ہے ایک عام طرز کا جس کے اندر کے ایمان نہیں ہے جس میں ایمان ہے اس کی سوچ بلکل مختلف ہوگی وہ کیا ہے ما صاب من مصیبت الا بیزن اللہ نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی کوئی مصیبت مگر اللہ کے ذن سے جو بھی کچھ ہوا ہے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ وہ اللہ کے علم کے بغیر نہیں ہوا واللہ بکل شیئن علیم یہ آیت اسی پر ختم ہوگی اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اچانک یہاں کچھ نہیں ہوتا ہے یہ اندہ بہرہ مادہ جو ہے یہاں پر اس کی کار فرمائی نہیں ہے در حقیقت فیصلہ اللہ کے چل رہا ہے جو شعبی وقوع پذیر ہوتی ہے وہ ایک تو یہ کہ اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہوتی ہے دوسرے یہ کہ اللہ کے اذن سے آتی ہے چاہے کسی ذریعے سے آئے کسی نے آپ کو اٹھا کر پتھر دے مارا اس نے پتھر پھیکا آپ کی طرف یہ اس کا کام تھا یہ اس کا عمل تھا اگر اللہ نہ چاہتا یہ پتھر آپ کو نہ لگتا آپ کو لگا ہے تو یقیناً اذن رب سے لگا ہے اب انسان اگر سوچے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ پتھر مجھ نے مجھے مارا اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے آیا اب سوچ سے لکتے نظر میں کتنی بڑی تبدیلی آ جائے پہلے نتیجے میں غصہ انتقام غضب یہ پیدا ہوگا عصص کے خلاف اور دوسرے نتیجے میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے ہے جو اللہ نے چاہا وہ ہو گئے فلا نے یہ کر دیا فلا نے یہ کر دیا فلا نے مجھے اس تکلیف میں ڈال دیا فلا کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہو گیا ان سارے سے برو کشیر سے پیچا کہ ہست و بود مرا کہ اغنہا کے مقام رضا کشود مرا اللہ کی طرف سے آئی ہے میں راضی ہوں میں مطمئن ہوں میرے رب کی طرف سے جو کچھ ہے بن جانب اللہ ہے ماہ صحابہ میں مصیبت اللہ بے اذن اللہ نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی کوئی مصیبت کوئی تکریف مگر اللہ کے اذن سے اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا یہاں پر اس بات کو یقین کے درجے میں جان بھی اللہ کے اذن کے بغیر اس کائنات میں پتہ تک نہیں ہل سکتا وہ تصور خدا ہم جا کے نفس پڑھیں گے تفصیل سے سورہ حدید میں کہ بس آئے ایک کریئٹر تھا کریئٹ کر کے علیدہ ہو کر بیٹھ گیا نہیں اس نے پیدا کیا ہے سمت سوال العرش پھر تخت حکومت کے اوبر بیٹھا ہے وہ تنبیر کر رہا ہے عمر کی وہ فعال وہ ہے لا فائل فی الحقیقت اللہ فائل حقیقی اللہ ہے اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو یہ ہے وہ سبرات ایمانی کا تذکرہ اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے ہدایت کس بات کی تسلیم و رضا کی سر تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے اے اللہ اگر تنے لیے تیرے حکم سے یہی تھا کہ میرا بچہ فوت ہو جائے میں مطمئن ہوں تیرے تُو نے دیا تھا تُو نے لے لیا اس پر سرمک آئے کا کوئی اس میں بھی خیر ہوگی کوئی بھلائی اس میں بھی مزمر ہوگی ہم نہیں دیکھ سکتے تُو دیکھتا ہے ہم نہیں جان سکتے تُو جانتا ہے ہمیں علم نہیں ہے تجھے علم حاصل ہے اِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا دَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا دَقْدِرُ بِيَدْكَ الْخِيْرِ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے جو تیری طرح سے آیا خیر ہے تو یہ جو راضی برزائے رب رہنا ہے یہ ایمانِ حقیقی کا سمرہِ اول ہے شکوہ شکایت یہ کیوں ہو گیا یہ کیسے ہو گیا یہ اس نے کر دیا یہ اس نے کر دیا یہ نہیں اس سب سے انسان نکل جاتا ہے علیدہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے جیسے کہ ایک چٹان ہوتی ہے کہ آنڈی چل رہی ہے اور تیز جھکڑا چٹان کو کوئی پروا نہیں ہے اس کی اپنی شخصیت جو ہے اس کے اندر اس کا قلب جو ہے مطمئن ہے یَا يَتُحَ النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اِرْجِعِ الٰرَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْدِیَا جو آیا جو گیا جو ملا جو کچھن گیا کامیابی ہو گئی ناکامی ہو گئی ٹھیک ہے دنیا کے اندر اونچ نہیں چلتی رہتی ہے لیکن انسان کی اندرونی شخصیت جو ہے متاثر نہ ہو یہ نہ ہو کہ ذرا کچھ مل گیا ہے تو پھولے نہیں سبا رہے اور ذرا کوہاں سے کوئی چیز نکل گئی ہے تو اس کے اوپر انتہائی صدمے کی کیفیت قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا ہے بہت تفصیل سے عام طور پر جو انسان غافل ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کا حال کیا ہوتا سورہ بن اسرائیل کی آیت تبا تیراسی سنا رہا ہوں آپ کو وَإِذَا عَنْعَمْنَ عَلَى الْإِنسَانِ عَعْرَوَنَا بِجَانِبِهِ جب ہم انسان پر نعمتیں اپنی نازلی کرتے ہیں اعراض کرتا ہے رخ موڑ لیتا ہے ہماری طرح سے بے توجہ ہی کرتا ہے وَإِذَا عَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَعْرَوَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسْسَوْ شَرُّ قَانَ يَوْسَا اور جب کوئی تکلیف پہنچی مَعْيُوس ہو کر رہ جائے یہ دو انتہائیں بندہ مومن کی زندگی میں نہیں آسکتے نعمت آئی ہے شکم تکلیف آئی ہے سب سب اللہ کی طرف سے یہ بھی اللہ کی طرف سے یہ بھی اللہ کی طرف سے یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش سورہ شورہ میں فرمایا وَإِنَّا عَذَا عَذَقْنَا عَنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَا بِهَا ہمارا معاملہ یہ ہے انسانوں کا کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزا چکھاتے ہیں تو پھر فرحا بِهَا بڑا جو ہے خوش ہوتا ہے لیکن یہ فرحا کے لفظ قرآن مجید میں اچھے سنس میں نہیں آتا خوشی میں پھولے نہ سمانا آپ پاؤں زمین پٹے گی نہیں رہے وَإِنْتُسِبْهُمْ سَيِّتُنْ بِمَا قَدَّمَةَ تَهْدِهِمْ فَإِنَا الْإِنسَانَ كَفُور اور جو کو جن کے اپنے کرتوت ہیں ان کی پاداش میں اگر کوئی تکلیف ہم ان کے اوپر بھیج دیتے ہیں تو بالکل ناشکرا ہو جاتا ہے ہم پر تو کبھی اللہ کا کوئی فرق کرم ہوا ہی نہیں ہم پر تو ہمیشہ سے سختیاں ہی سختیاں ہیں ہمارے لئے تو کوئی خوشی کی بات ہے ہی نہیں انتہائی ناشکرا بھول گیا سب کچھ کے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا تھا ذرا سا ایک جھٹکا لگا اور معلوم ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں راقل بھی موسیقی